السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمل میں رزق میں عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے ہمارا جو آج کا موضوع ہے بڑا ہی بہترین ہے بڑی ہی کمال کی چیز آپ کو آج میں بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ بات بتلا ہوں کہ آج کون سا موضوع ہے جن لوگوں نے ہمارا جن ساتھیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بادام ہے بادام اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے انگلیش میں اس کو آلمینٹ کہتے ہیں اور یہ بڑی بہترین چیز ہے یہ مقوی دماغ بھی ہے مقوی قلب بھی ہے اور مقوی با بھی ہے اور مولود منی بھی ہے یعنی کہ منی کو گھاڑا بھی کرتی ہے اور منی کو پیدا بھی کرتی ہے اب اس کے فائدے سوچیں کتنے زیادہ ہیں نظر کی کمزوری کے لیے بڑی بہترین چیز ہے لیکن اس کو کیسے کھایا جائے اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں اگر انہیں پاؤ لیے آدھا پاؤ لیے تو ایک دو دن میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ بالکل غلط ہے آپ نے بادام لے لیے کوشش کریں کلیل کھائیں تھوڑے کھائیں لیکن کسرت سے روزانہ کی بیس پر اس کو استعمال کیا جائے جیسے اگر آپ نے بادام لیے ہیں تو اس کا بہترین استعمال جن کے اندر خون کی کمی ہے خون کی قلت ہے کمزوری ہے بہت زیادہ ان کے لیے طریقہ کا میں بتاتا ہوں بڑا بہترین ہے بڑی دفعہ آزما چکا ہوں مریضوں پر آپ سوگی جس کو ہم دیسی میوہ کہتے ہیں وہ لے لیں اور بادام لے لیں گربندی دیسی ان کو آپ رات کو پانی میں بگو دیں اور صبح کو اٹھ کے ان کو چھیل کے بادام کو چھیل لیں اور سوگی ویسے ہی یہ صبح آپ استعمال کر لیں وہ پانی پی لیں بہترین چیز ہے آپ پنترہ سے بیس دن یا ایک مہینہ استعمال کریں خون کی کمی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں طاقت کے لیے جو کہتے ہیں کہ مکوی با یا مولود منی اس میں آپ بادام کو رات کو پانچ عدد یا سات عدد بادام کیری لے لیں اور تین سے پانچ عدد مغز پستہ لے لیں ان کو کوٹ کے رات کو دودھ میں گرم کریں اس کو اچھی طرح پکائیں اور صبح کے ٹائم پہ آپ یہ استعمال کر لیں اس کے علاوہ جن کو مردانہ قوت میں کمی ہو کمزوری ہو وہ پانچ عدد لیسن کی توری لیں اس کو چھیل لیں وہ لے لیں اور اس میں سات عدد یا گیارہ عدد بادام کی گری کوٹ کے وہ ڈالیں رات کو اس کو اچھی طرح پکائیں دودھ جو ہے وہ آدھا کلو یا ڈیٹھ پو لیں اور اس کو جب وہ پاؤ رہ جائے تو اسے وہ صبح نیم گرم استعمال کریں بہترین ہے ایک مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بہت اچھا مل جائے گا اس کے علاوہ جن کے اندر کمزوری ہو جو پٹھوں کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جن کے خون جن کا خون گاڑا ہو چکا ہے ان کے لیے وہ صبح ناشتے میں سوکی بادام کی گری خوشک بادام کی گری گربندی لیں اور سوگی لیں جتنی مرضی چاہے کھا لیں دونوں چیزیں ملا کے ساتھ چائے کا کب صبح کا ناشتہ یہ کریں پٹھوں کو طاقت بھی دے گا جو خون کے اندر گاڑا پن ہے اس کو بھی ختم کرے گا یہ بہترین چیز ہے اگر نظر کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ بادام کے ساتھ پچاس گرام بادام کی گری لے لیں پچاس گرام سونف لے لیں پانچ گرام کالی مرچ لے لیں اور پچاس گرام مغز پستہ لے لیں اور اس میں آپ چندن جس کو ہم اسرول بھی کہتے ہیں کوزہ مصری وہ بھی پچاس گرام شامل کریں یہ ساری چیزوں کو آپ اگر اس میں آپ اس تو خدوس شامل کر لیں تو وہ بھی پانچ گرام کر لیں تو انشاءاللہ یہ نظر کی کمزوری کے لیے دماغ کی کمزوری کے لیے حافظے کی کمزوری کے لیے ان سارے امراج کے لیے بہترین چیز ہے اور اگر آپ اس کے روغن کی بات کریں تو انتہائی بہترین چیز جو لوگ کہتے ہیں ہماری کبز ختم نہیں ہوتی وہ رات کو سوتے وقت دو چمچ نیم گرم پانی میں استعمال کریں یا نیم گرم دودھ میں استعمال کریں کچھ حرصہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو طاقت بھی آئے گی اور اس کے علاوہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کبز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے بواسیر کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بہت سارے فائد ہیں اس کے فائد اگر میں پورے بیان کرنا چاہوں تو اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے آپ جو میں نے آپ کو باتیں بتلائی ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور اس سے فائدے اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ